اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے نماز کی نیت باندھے ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو یہ عدد مسلم بھی نقیل امامت کر رہے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیئے ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے کہنے لگے اگر اُبیت اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نہ ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پاڑی نہیں رہتے وہ ایسے ہی کھڑے تھے ہاتھ ہی نہیں باندھے سیرے سے جب نماز کی امامت باندھی تو دس گیارہ صفحیں تھی جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا تو کچھے بندے ہی کوئی نہیں تھی حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنیں بہت اونچا منار تھا کوفے کا گورنر راوز کا اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے صرف ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں حالات پڑے اچھے خط ملا تو امام حسین مکہ سے کوفے کے جانب چل پڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرضک شائر منا بڑا محبی اہلِ بیعت تھا رستے میں ملاقات ہوئی حضرت مسلم بھی نقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو انہیں بار نہیں نکلنا ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا بس بس بڑا خوف ہے کوئی مندلہ بار نہیں کوئی نہیں ضرورت میں آلات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے آج کتنا لوگ ہیں کتنی دیگے پکی کتنی نیازیں بٹی کیا کچھ ہوا آپ نراز نہ ہونا میں آپ میں سے ہوں آپ مجھ سے ہیں یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیکھیں رہ جائیں گی نراز تو نہیں ہوگئے آپ لو فٹا فٹ مائے کہیں گی بار دی جانا بلکل پتر سانو کی لگے سارا دین کوئی ہمارے لیے بیر صاحب تو بھر کرتے رہتے ہیں باتیں ان کا دکام ہے خبردار آنے نہیں جانا دیکھیں نینے کو سارے تیار ہیں نراز ہوگئے آپ لو چلو کوئی نہیں ہو جاؤ خیر صلی اللہ بات تو ٹھیک کر رہا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرزق شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں فرمایا محکوفے جا رہا کہنے لگا حسین نہ جائیے گا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے ہمید فرادیاں دی کرنڈے ہیں پھر چھڑ دے کیوں نہیں پھین انجھے توکھے پا دی اے نکرائے انجھے ککھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان تم ہی چھوڑ دو یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے پر اجیہ الہاد نہیں ٹھیکے دے آلے بندے ٹھیک نے مرد کیا تماشا ہے کم تک ایسا رہے گا کہ کم تک یہ بات چلے سیگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آکے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اگلی بات فرضک نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چونک میں بڑے خوصورت فکرہ ہے امام حسین کا فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا لٹکا ہی تھا نا کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے کہا حضور نہیں تو آپ فرمانے لگے گا مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے غور بن یزید ایک شخص تھا غور بن یزید غور بن یزید نام یاد رکھو غور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بالاخر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کونسی ہے کہا حضور کرب و بلان فرمایا بس یہی خیمے لگا یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں تو ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کھانے لگے بہن میں روک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا وہ قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے چھکانے کے عادی ہو جائیں میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کہانے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لئے تیار ہو فڑا فٹا اہلِ بیعتِ نبوت کو قتل کریں گے پھر قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ ہر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جا سکتے